نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و يسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی الحديث الاربعون عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبی وقال کن فی الدنیا کہ انک غریب او عابر سبیل وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظر السباح و اذا اصبحت فلا تنتظر المساء و خذ من صحتک لمردک و من حیاتک لموتک رواہ البخاری ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راستہ تیہ کرنے والے اور ابن عمر کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو اور اپنی صحت میں اپنے مرض کے لیے حصہ لے لو اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے کچھ حصہ لے لو دوہر آیت رسول اللہ حدیب اور آبر سبیل اور ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اور ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول من صحتک لمرضک و من حیاتک لموتک رواہ البخاری لفظی ترجمہ دیکھئے الحدیث الاربعون چالیسویں حدیث عن ابن عمر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رضی اللہ عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے کیونکہ یہ عبداللہ بن عمر ہے قالا انہوں نے کہا اخذ پکڑا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمن کے بھی میرا کندھا وقالا اور فرمایا کن رہو فی الدنیا دنیا میں کہ انہ کا گویا کہ تم غریب اجنبی ہو او یا عابر سبیل راستہ تیہ کرنے والے وکانا اور تھے ابن عمر رضی اللہ عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے یقولو کہتے اذا جب امسیتا تم شام کرو فلا پسنا تنتظر انتظار کرو السباح صبح کا وَإِذَا اور جب اصبحتا تم سبو کرلو فلا پسنا تنتظر تم انتظار کرنا الْمَسَاعَ شام کا وَخُضْ اور لے لو مِنْ سِحَتِكَ اپنی صحت میں سے یعنی صحت کے وقت میں سے لِمَرَضِكَ اپنی مرض کے لیے یعنی بیماری کے دوران کے لیے بیماری کے اندر وَمِنْ حَيَاتِكَ اور اپنی زندگی میں سے لِمَوْتِكَ اپنی موت کے لیے یعنی حصہ لے لو کچھ تیاری کر لو اب دوبارہ پڑھئے لَا تنتظر حصہ وَخُضْ مِنْ سِحَتِكَ اَنی موتی وَمِنْ حَيَاتِكَ اَنی موتی وَبَوْتِكَ ٹھیک ہے اس حدیث سے کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو پہلے آپ اپنی سمجھ بتا دیجئے پھر ہم اس کی وضاحت کریں گے جی دنیا سے بے رغبت کیا گیا ہے اوکے اور جو جو نکات آپ کو سمجھ آئے ہیں جو جو باتیں آپ نے اس سے سیکھی ہیں وہ مجھے بتائیے اگر ترتیب سے چلیں اور پائنٹ وائز شروع سے غور و فکر کریں اور پھر بات کریں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کا کندہ پکڑ کر بات کی کسی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بات کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو متوجہ کرنا اور اس کو اس بات کی اہمیت بتانا تاقیدن بات کرنا ٹھیک ہے اچھا باب ایسا کریں کہ ہر شخص اپنے رائٹ سائٹ پر جو بیٹھا ہے پہلے اس کو اور پھر رائٹ سائٹ والا لیفٹ سائٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کو تاکہ کوئی بھی نہ بچے یہ کہے کہ حدیث غور سے سننا ہاتھ رکھ کے کہو کیا اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ کندہ جنجوڑ کے کہا کہ میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہی تھی وہ اچھا خاصہ دوسرے کندہ ہلا رہے تھے کتنا ہاتھ رکھنا چاہیے اتنا کہ دوسرے کے اوپر بوجھ نہ پڑے آپ پہ سے کچھ لوگوں کو بوجھ فیل ہوا ہو گئے کسی نے ہاتھ رکھا اور وہ اتنا بھاری رکھ دیا کیونکہ اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے اگر میرے کندے پہ کوئی ہاتھ رکھ دے تو میں اس کی بات سننا چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ میرے پہ بوجھ پڑ دیاتا ہے کندے پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا بوجھ اس پہ گرا دیں اس سے ٹیپ کرنا ہوتا ہے بس ہلکا سا جی اپنا کنسرن اور اپنا کلوزنس اور سنسیریٹی شو کر رہے ہیں آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا طریقہ ہمیں پتا چلتا ہے ٹھیک ہے حضرت عبداللہ بن عمر بھی بہت ینگ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا تھی عبداللہ بن عباس سے تو بڑے تھے لیکن ویسے ینگ صحابہ میں سے تھی جوان صحابہ میں سے تھی اور ان کو آپ بتا رہے ہیں اس بات کو منشن اس لئے کر رہی ہوں کہ عام طور پر ہم گوڑوں بزرگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دنیا سے جانا ہے اور ان کو ایسی کوئی نصیحت کر دو نہیں یہ سب کے لئے ہے چھوٹے بڑے سب کے لئے ہے اور کیا سیکھا جہاں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے رہنا ہے اس دنیا میں اور ان کے ذریعے ہم سب کو بھی بتایا جا رہا ہے تو کیا بتایا جا رہا ہے شاباش جب کسی کو کوئی اہم بات سمجھانی ہو اور وہ بات سمجھانی ذرا مشکل ہو تو اس کو مثال سے سمجھائے جاتا ہے تو اس حدیث میں بھی مثال سے بات سمجھائی گئی ہے کہ دنیا میں اس طرح رہوے جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا اجنبی ہوتا ہے یا راہ گزر ہوتا ہے راہ گیر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کیا بات سمجھیں جی جی دنیا کی حقیقت بتائی گئی کہ یہ عبدی قیام گا نہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آس پاس دائیں بائیں دیکھئے اور سوچئے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اس سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کیا ہے وہ ختم نہیں ہوگی آپ کو ایک چائز دیتی ہوں آپ اپنے آپ سے پوچھئے اپنے آپ کو بتائیے سوچئے اگر آپ کو چائز دی جائے کہ آپ ایک پرندہ بن جائیں اور ایک دفعہ مر جائیں اور بس ختم ہو جائیں وہ بہتر ہے یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں اور اچھے عمال ہوں آپ کے پاس اور آپ کو جنت میں بھیجا جائے اور آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں وہ بہتر ہے سیکنڈ آپشن ہے نا سیکنڈ آپشن بہتر ہے یعنی یہ سوچ کے کہ مر کے ختم ہی ہو جائے اور اٹھا ہی تو اب آپ یہ کسی نان مسلم سے بھی بات کر سکتے کہ what would you like کیا prefer کروگی اگر دوبارہ اٹھ کے کچھ واقعی تم زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آج تمہارے پاس ٹائم ہے کچھ کر لو یہی اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے نا خُز من حیاتک لیموتک اپنی زندگی سے کچھ لے لو اپنی موت کے لیے جی ہاں بالکل بالکل یس جب کوئی شخص کسی خاص مقصد کے لیے کسی بزنس ٹرپ پہ ہوتا ہے مثلا کسی خاص کام کے لیے کہیں جاتا ہے خواہ وہ کتنے بھی خوبصورت سپارٹ پہ جائے کتنی بھی بہترین جگہ پر جائے تو اس کا سارا دھیان کس پہ ہوتا ہے وہ آس پاس کی خوبصورتی پہ نہیں ہوتا اس کا اپنی کام پر ہوتا ہے سارا وقت وہ اسی کے اوپر لگاتا ہے اور اسی پہ تھک رہا ہوتا ہے اور کام کر کے پھر اس کا دل کیا چاہتا ہے کہ اب فوراں گھر جائے وہاں پر جائے وہاں دل نہیں لگا لیتا ہے جیسے آپ یہاں پر آئے ہوئے اسلام آباد کچھ لوگ کسی گاؤں سے آئے ہوگی کچھ کسی چھوٹے شہر سے آئے ہوگی اس کے مقابلے میں اسلام آباد خوبصورت ہے لیکن آپ کیا چاہیں گے کہ پڑھیں کام پورا کریں اور اپنے گاؤں جائیں کیونکہ وہاں آپ کا گھر ہے اسی طرح جو آخرت کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور وہ تو سب سے بہتر ہے والا آخرت خیر ہوا ابقا اور باقی رہنے والی ہے تو وہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں دل لگائے اور خوش ہو کے رہیں اور جینا بھی بہت چاہیں پھر ان کا پرسپیکٹیو چینج ہوگا اور وہ کیسے ہوگا جیسے اس حدیث میں طریقہ بتا دیا کہ کرنا کیا ہے جی سردہ جیسے میں گاڑ جا رہی ہوتی ہوں افسر میں سفر کر رہی ہوتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ گاڑی تیز سے چل رہی ہے اور بہت اچھی اچھی چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور بہت خوبصورت مناظر سارا کچھ لیکن کوئی بندہ بھی دیکھ کے ان کو رک نہیں رہا آتا وہ چل رہا آتا ہے چل رہا آتا ہے سب لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے ہماری بھی منظر تو آخرت ہے دنیا بہت خوبصورت ہے لیکن پر ہم اس کی اٹریکشن میں آ کر رک جاتے ہیں ہر جگہ پہ جہاں بھی بھی ہوتے ہیں رک جاتے ہیں چھوڑ بٹھتے ہیں اپنا کام کا چھوڑ بٹھتے ہیں مقصد بھول جاتے ہیں ویسی ایک چھوڑا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کافر سال پہلے کی بات ہے ہم لوگ سرگودہ سے پنڈی آ رہے تھے اور اس وقت موٹر وی بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی ایوریج جو ٹائم لگتا تھا فائی وینہ ہاف ٹو سکس آرز لگتے تھے ہم دو فیملیز مل کے آ رہے تھے دوسری فیملی کے چھوڑ چھوڑ بچے تھے تو وہ بہت انکویزٹیو تھے بچے اب راستے میں اگر کوئی ہینڈ پاپ دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی رک رہے ہیں کہ ہم نے اس میں سے پانی نکالنا ہے اور وہ اپنے بچوں کو وقت تعلیم ہی دلا رہے تھے ہر چیز سکھا رہے تھے کہیں پہ کوئی کونہ دیکھا ہے وہاں رک جائیں اب کونہ آپ دائر سڑک کے بالکل کنار پر تھی بنا وہ آگے چل کے جائیں گے وہاں سے پانی نہیں ہر جگہ اور ہم لوگ میں ہلے کوئی ٹوالف آورز ہمیں لگے تھے یہاں در پہنچنے میں تو مجھے ابھی ان کی بات سے یاد آ رہے کہ اگر ہر جگہ رکھتے رہیں تو there is no end to it کہ تو آپ پہنچ نہیں سکتے کہیں اگر آپ نے جانا ہے اپنے منصل پہ پھر نہیں پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے آپ تو ہرشلائٹس ہے تو جب گھر جانا ہوتا ہے تو اس سے ایک ویک پہلے جیسے آپ کا فوکس تھوڑا سا ہٹنے لگتے آپ یہ سوچنے لگتے بس اب گھر جانے اب گھر جانے تو وہ چیز آپ کو اپنے اصل مقصد سے ہٹا دیتی ہے یعنی دل نہیں لگا رہے دیتی جیسے اب مجھے پھر دوبارہ ٹرائول کرنا ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے جو بھی کام میں یہاں دیکھتی ہوں کہ یہ بھی کرنے والا کام کر لینے چاہیے اپنے وقت کو زیادہ بہتر استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں تو میں اس سارے وقت میں یہ سوچتی ہوں کہ اچھا اگر یہی میرا نکتہ نظر وہ آخرت کے بارے میں تو میری ساری زندگی ایسے گزرے وہ کرو جو زیادہ بہتر ہے پھر چوائے صاحب کی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے آخرت کے اعتبار سے جب یہ یقین آجے کہ آپ مسافر ہیں بلکل بلکل اور جانتے ہیں اور ساری زندگی اسی طرح گزاری اور پھر اسی لئے تو کچھ کر کے گئے ہماری زندگی پروڈکٹیو کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ہم اس اصول اور اس قائدے کو نہیں سمجھتے چلیے آئیے حدیث کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم بہت خوبصورت ہے وہ صرف کلاس روم ٹیچنگ نہیں کرتے بلکہ جب موقع ملے جہاں موقع ملے جہاں زیادہ مناسب وہ بات کرتا وہاں بات دوسرے تک انوے کر دیتے اور بہت احسن انداز بین آن ون بیس پر بھی چھوٹے گروپ میں بھی بڑے گروپ میں بھی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کلاس میں پڑھ لیا ہے اور اب باقی وقت ہم جو چاہیں لغویات بولتے رہے تعلیم صرف کلاس کے اندر نہیں ہوتی تعلیم وہ ہے جو انسان کا اڑنا بچھونا بن جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر کا کندہ پکڑا اور اس لیے کندہ پکڑا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کو دینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ان کا ذہن حاضر ہو جائے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے اور کن فی دنیا دنیا میں رہو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں زہد اختیار کرو زاہد زاہد کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز یعنی دنیا کی طرح بہت میلان نہ کرو جتنا بھی تم رہ لو دنیا میں بالآخر جدا ہونا ہے جتنا بھی رہ لو بالآخر چھوڑ کر جانا ہے اس لیے جسے چھوڑ کے جانا ہے اس سے زیادہ اس کی فکر کرو جہاں پر جانا ہے اور پھر یہ بھی آپ دیکھئے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا کلفتوں سے بھرا ہوا ہے کلفت کیا ہوتا ہے قدورت سے کلفت سے یعنی خالص نہیں صاف سترہ نہیں تکلیف کے ساتھ ہر چیز میں آزمائش ہے اب چھوٹی سے مثال دیکھئے جہاں تک آزمائش کی بات ہے کیا بچے ماباپ کے لیے آزمائش ہیں کیا ماباپ بچوں کا امتحان ہے کیا شوہر بیوی کا امتحان ہے کیا بیوی شوہر کے لیے آزمائش ہے کیا علماء جاہلوں کے لیے ایک امتحان ہے کہ ان کی ہوتے ہوئے اگر انہوں نے نا سیکھا تو شامت ہے اور کیا جاہل علماء کے لیے امتحان ہے ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا ہمارے لیے آزمائش بنا ہوا ہے کیا خیال ہے ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو بلیم کر رہا تھا کہ وہ میرا امتحان ہے وہ مجھے تنگ کر رہا ہے حالانکہ ہم بھی اس کو اتنا ہی تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات زیادہ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ہم معاف کر دیتے ہیں اپنی غلطی کی طرف توجہ نہیں کرتے اب آپ باقی رشتے خود سوچ لیجئے ہر ایک دوسرے کے لیے ایک امتحان ہے ہر ایک دوسرے کے لیے ایک ٹیسٹ ہے وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةَ تَصْبِرُونَ یعنی وہ چیزیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے امتحان ہے مثلاً آپ میں سے کس کو چاکلیٹ اچھی لگتی سب کو اچھی لگتی کیا وہ امتحان ہے کیا امتحان ہے اس میں اگر زیادہ کھا لیں گے تو کیا ہوگا اگر کسی دن آپ کھانے کی بجائے اسی مقدار میں بیٹھ کے چاکلیٹ سے پیٹ بھر لیں تو کیا ہوگا آپ کو کیک بہت پسند ہوں گے کیا وہ اس میں امتحان ہے کوئی بھی چیز چاہے آپ کو پسند ہو یا نا پسند ہم سمجھتے ہیں جو چیزیں ہمیں نا پسند ہیں وہ امتحان ہے حالانکہ وہ بھی امتحان ہے جو ہمیں پسند ہیں کہ ہم ضرورت سے زائد اس کو کھا لیں گے اور جب ضرورت سے زائد کسی چیز کو کھا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا بیمار پڑ جائیں گے تو یہ زندگی تو ہے ہی امتحان ساری زندگی امتحان سے بھری ہوئی ہے پھر اس میں کونسی ایسی چیز ہے جو ہمیں اتنا ٹریک کر دیتی ہے کہ ہم اصل خوشی اور راحت کے گھر کو بھول گاتے ہیں جو جنت ہے جو اصلی گھر ہے جو حقیقی گھر جہاں نہ موت ہے نہ کوئی انسان امتحان ہے اور نہ کوئی کھانا امتحان ہے اور نہ ہی کوئی جگہ امتحان ہے یہاں جگہ بھی امتحان ہے کیا آپ کے گھر میں آپ کو کوئی مسئلہ تھا کبھی نہیں کوئی یہ کہے کہ مجھے ہسٹل میں بہت مسئلے ہیں تو مجھے وہ یہ بتائے کہ کیا اس کے گھر میں ہر جگہ مسئلے ہیں اور ہر انسان امتحان ہے آپ کا دوست بھی آپ کے لئے امتحان ہے آپ کا دشمن بھی آپ کے لئے امتحان ہے کیا دین کا جاننا امتحان ہے کیا جاہل رہنا امتحان ہے مجھے جب ہی خیال آتا ہے کہ مثلا جیسے اخبار پڑھتے ہیں یا کوئی نیوز دیکھتے ہیں یا کچھ بھی تو جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے یہ جس طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ ان کو آخرت کا یا تو پتہ نہیں یا پتہ ہے تو فکر کوئی نہیں اگر فکر ہوتی یا پتہ ہوتا تو یہ اس طرح کی گفتگو نہ کرتے اور دنیا کے ایک چھوٹے سے مسئلے کو اتنا بڑا ایشو نہ بناتے کہ جس کے لئے اپنی جان تک دینے کو تیار ہوئے بیٹھیں یا دوسروں کی جان لینے کو تیار بیٹھیں یعنی جب دوسروں کی جان لی جاتی کسی کو کل کیا جاتا ہے دنیا میں تو کس لئے تاکہ ہم دنیا میں چین سے رہ سکیں وہ جرم بزاتے خود پر ایک امتحان بن جاتا ہے تو اس وقت کتنا شکر آتا ہے کہ اللہ تیرے شکر ہے تو انہیں دین کی سمجھ دی کیونکہ جب ایک چیز کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہمارا نکتہ نظر بدل جاتا ہے غموں کے بارے میں خوشیوں کے بارے میں لوگوں کے بارے میں اور جب جاہل ہوتے ہیں تو انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان ہوتے رہتے ہیں ایک چیز ایک شخص کھا رہا ہو اللہ یہ کیا کھا رہا ہے اس کا کیا برے گا بچے جب جوتا موہ میں لے لیتے ہیں اور آپ ان سے پکڑے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ رونے لگتے ہیں کہ آپ نے ان پر بڑا ظلم ڈھایا اور آپ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ جامز اندر چلے جائیں گے اور یہ بچہ بیمار ہو جائے گا تو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی حقیقت سمجھنا بہت ضروری اس کی خوشیوں کے پیچھے بھاگنا اس کی چمک کے پیچھے بھاگنا اس کے اچھے کے پیچھے بھاگنا یہ یاد رکھئے کہ اس کا جو اچھا ہے وہ بھی ملاوٹ والا ہے اور وہ بھی قدورت والا ہے اس میں بھی سکون کچھ نہیں پھر آپ دیکھیں کبھی آپ کا دل ٹوٹا دل کیوں ٹوٹتا ہے آپ ڈسارٹ کیوں ہوتے ہیں آپ کسی سے اچھا ایک سپک کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے ہارشلی بولتا ہے بدتمیزی کرتا ہے آپ سے تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے آپ ساری زندگی کے لئے اس سے بدگمان ہو جاتا ہے تو یہ کہاں ہوتا ہے جنت میں ایسا ہوگا لا تسمعو فیہا لاغیہ یہ سب کچھ دنیا میں ہوتا ہے یہاں ہو رہا ہے وہاں کی خوشیاں وہاں کی مسررتیں پیور کہ کوئی جیلسی نہیں کوئی قدورت نہیں کوئی کچھ نہیں ہم نے دیکھو گا کہ آپ سے محبت کرنے والے بھی آپ سے جیلس ہوتے ہیں کبھی آپ نے اس جیلسی کو محسوس کیا بہن بھائیوں کے اندر رشتوں میں جیلسیز موجود ہیں لوگ عام طور پر کسی کی تعریف پر خوش کیوں نہیں ہوتے کیا بجا ہوتی اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی مثلا آپ اور آپ کی بہن دونوں پڑھ رہے ہیں آپ الہدام میں پڑھ رہی ہیں اور آپ کی بہن یونسٹی جاتی جب گھر واپس آتے ہیں تو اس کو زیادہ امپورٹنس ملتی ہے اور آپ کو کم تو آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے چاہے آپ شو کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے کیا ہوتا ہے تکلیف ہوتی آپ آپ کو کیوں تکلیف ہوتی آپ تو قرآن پڑھتے ہیں کیوں تکلیف ہوتی کیونکہ یہ دنیا ہے ہی ایسی چیز آپ کو اپنے والدین کے رویے سے تکلیف ہوتی آپ کو ان کی دسکرمنیشن پر تکلیف ہوتی حالانکہ ان کو بعض وقت خود بھی پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں تو اب ایک طرف آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور اتنے خوش خوش گھر گئے ہیں اتنا ایمان تازہ ہو گیا آپ کا آپ کا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے سارا دن بہت اچھا گزرا گھر جا کے جب آپ نے یہ دسکرمنیشن دیکھی تو سارا ایمان ہوئی ختم ہم بہت سی توقعات لے کر اس ادارے میں آتے ہیں کہ یہاں سب فرشتے رہتے ہیں وہاں کام کرنا تو بہت آسان ہوگا میں تو جنت میں آگئی ہوں اور میں نے سنا تھا کہیں کہ وہی جنت کی طرح ہے لیکن جب یہاں بھی انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ میں نے غلطی کی تو کیا واقعی غلطی ہوتی یہ دنیا ہے یہ ایسی جگہ تو جو دنیا کی حقیقت سمجھ جاتا ہے اس کے لئے پھر ہر چیز کو ایکسپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا ہے یہ اسی طرح کی ہے پھر کسی کی بے وفائی ہو کسی کی بد اخلاقی ہو کسی کا کوئی رویہ ہو پھر کیا ہوتا ہے اس پر انسان صبر کر لیتا ہے اتصبرون پھر جنت کی طلب اور بڑھ جاتی ہے پھر جنت کا شوق اور بڑھ جاتا ہے کہ مجھے وہ جگہ چاہیے اصل میں انسان دنیا میں جنت کی تلاش میں ہے مشکل یہ ہے وہ یہاں یہ ساری خالص چیزیں چاہتا ہے جبکہ یہاں ہے نہیں اسی لئے مزربل رہتا ہے اگر یہ انسان اکسپٹ کر لے یہ چند دن کی بات ہے یہ بھی گزر جائے گا یہ بھی گزر جائے گا تو پھر وہ اس انتظار اب زندگی ختم کر لیتا ہے کہ اچھا گزر ہی جائے گا نا بس ٹھیک ہے اور واقعی گزر جاتا ہے آپ گزر رہتے دروازے کے پاس زور سے آپ کا پاؤں اس میں جا لگا شدت کی درد ہوئی کیا ایک گھنٹہ بر ایسی درد رہ گی یہ تھوڑی دیر بعد کم ہو جائے گی اور اگلے دن کیا ہوگا اور ایک سال بعد آپ بھول جائیں گے ٹھیک ہے اس لئے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ یہاں کوئی شدید تکلیف بھی کچھ پہ آگئی ہے تو وہ بھی گزر جائے گی ہمیشہ نہیں رہے گی تو اس میں کیا تھا کہ ٹائم بار بار دیکھ رہے تھے سیٹس بار سو انکانفٹیبل لیکن تھا کہ اچھا بس اب اتنا ٹائم رہ گئے اتنا رہ گئے بس ہو جانا ہے تو ایسیچ کوئی بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوئی بس یہی تھا کہ اچھا بس اتنا ٹائم رہ گیا بس ایک نفسیاتی اثر ہوتا نا کہ وہ فلان چیز کیونکہ ہم گھر میں امیجن کر کے گئے تھے ایک اور چیز اور وہاں پیش آگئی کچھ اور تو وہ پھر ہم ایکسپٹ نہیں چکے کیا ہوتا نا اس لئے تکلیف ہوتی جب ایکسپٹ کرنے کے شکر اگر ہم یہ سوچیں شکر ہم مل گئے کہ پہنچے تو صحیح پھر وہ بھی اچھے لگنے لگتی انسان تو ہر جگہ ہوتے ہیں مکہ جا کے کوئی مرکل تو نہیں ہو جاتا کہ انسان ایک دن میں فرشتہ بن جائے وہاں بھی یہی لوگ گئے ہوتے ہیں وہ یہاں رہتے ہیں یا دنیا کے کسی بحصے میں رہتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے کہ اگر کوئی دن آپ کا بہت اچھا گزر جائے اور ساری چیزیں مرضی کے مطابق ہو جائیں تو بھی اگلے دن کوئی نہ کوئی تکلیف آ ہی جاتی ایک دن خوشی کا تو دو دن غم گئے پھر اسی طرح اگر سب کچھ بھی ٹھیک چل رہا ہو تو موت اور بڑھاپا تو پیچھا نہیں چھوڑتا تو پھر کیسے رہے کن فرد دنیا کا انہ کا غریب جیسے آپ کو نہیں پتا یہ سب کیا ہے you don't know اجنبی یعنی پتا ہوتے ہوئے بھی کیا بن جائے اجنبی پھر سب ٹھیک ہو جائے اچھا ایسا ہے اچھا ٹھیک ہے ہوگا انہیں اس چیز کے پیچھے نہ پڑے یہاں انہوں نے ترجمہ مسافر کیا ہوئے اجنبی ہوتا ہے غریب کو مطلب مسافر بھی چونکہ اجنبی ہوتا ہے کسی شہر میں تو اس لئے مسافر اس کا مفہوم تو درست ہے لیکن لفظی معنی غریب کا اجنبی ہے اپنی کتابوں میں لکھ لیجئے تو جب آپ اپنوں سے بھی ایسا معاملہ کرتے ہیں جیسے اجنبیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اجنبیوں سے کیسا معاملہ ہوتا ہے بتائیے مثلا آپ یہاں سے باہر نکلتی ہیں تو وہ کچھ لوگ وہاں کھڑے ہوئے ملتے ہیں آپ کو جو الہدہ میڈمیشن لینے کے لیے آئے ہیں آپ ان کو یعنی اسلامی تقاضی کے تحت سلام کرتے ہیں ملتے ہیں جلتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں اچھا ایسے لوگ ہیں جو یہاں سلام کرتے ہیں اب تھوڑا سا آپ رخ کرتے ہیں باہر کا گیٹ کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں یا باہر دیکھتے ہیں تو آپ کی گاڑی نہیں آئی ہے آپ انتظار کرتے ہیں یا اپنی بین میں بیٹھتے ہیں وہاں آپ کے کلاسول بھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اور آپ اس سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو اس کا موٹ کسی بات پر آپ ہے اور وہ آپ کو جواب ٹیڑا سا دیتی ہے اب آپ کا رویہ کیا ہوگا ویسا ہی جیسے یہ جواب نہیں دے ٹیڑا نہیں بھی دیا کوئی جواب نہیں دیا بس چھپ کر کے بیٹھی تو بھی کیا ہوگا مثلا آپ ڈاکٹر کے کلینک میں آپ کے ساتھ جو پیشنٹ بیٹھی ہیں وہ اجنبی ہیں آپ سے آپ ان سے کوئی توقع نہیں رکھتے کہ وہ آپ کی مدد کریں آپ کے ساتھ کوئی اپنا ہم آپ اس کے سشیر کریں آپ کی ہیلپ کریں کچھ نہیں توقع رکھ لیکن دوسری طرف آپ کی بہن بیٹھی ہوئی جو بھی بالکل اسی طرح اجنبی بن کر بیٹھی ہیں جیسے یہ اجنبی بن کر بیٹھی ہیں تو آپ کر رہے ہیں کس کے ساتھ بہتر ہوگا اجنبی کے ساتھ تو جب آپ دنیا میں اجنبی بن کر رہیں گے لوگوں کو اجنبی ہی سمجھیں گے اور یہ سوچیں گے they don't know ان کو پتا نہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر پر کہا تھا they don't know تو آپ miserable نہیں ہوں گے تکلیف اس وقت ساری ہوتی ہے جب ہم اپنا ایک میار قائم کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے جبکہ ہم خود بھی ویسے نہیں ہوتے اور پھر لوگ اس پہ پورے نہیں اترتے اور پھر ہم ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جب آپ لوگوں کو margin دیتے جائیں گے کہ اچھا ان کو پتا نہیں کیوں نہیں پتا انہوں نے تو فلان دن پڑھا بھی تھا پھر بھی نہیں پتا وہی نسیان ہو گیا بھول گئے ہیں یاد ہی نہیں ہے ان کو تو پھر آپ صبر کر جاتے ہیں پھر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے پھر دس دفعہ کوئی غلطی کریں آپ دس دفعہ اصلاح کر دیتے ہیں یہ ان کو پتا نہیں یہ ایسے ہی ہیں لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نہیں ان کو پتا ہونا چاہیے ان کو ایسے کرنا چاہیے ان کو یون نہیں کرنا چاہیے پھر تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں کل انشاءاللہ پڑھیں گے آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم